السلام علیکم گوڈ مارننگ این گوڈ آفٹرنوٹ دیکھیں جی آج کا لیکچر کو اس طرح ہے کہ میں ایک ایم ای پی کورس لانچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وٹس اپ نمبر میرا دیا ہوا ہے تو میں آپ کو ایم ای پی کورس کر رہا ہوں گا یہ کورس کچھ اس طرح ہوگا جو ایسا ہوگا کہ پروفیشنل ہی ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے کہ کس طرح مارکیٹ میں اور سائٹس پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا کھوڑا سا لیا اوٹ بنایا ہے تو ہم اس کو کس طرح کریں گے اچھا اس میں کون لوگ الیجیبل ہیں صرف میکینیکل والے ہی الیجیبل ہیں کیونکہ میری فیلڈ میکینیکل کی سائٹسے ہے تو میں میکینیکل ایم ای پی پہ کروار ہوں ٹھیک ہے ابھی میرے پاس کوئی ارکٹیکل نہیں ہے یا ارکیٹیکٹر یا سٹرکچر نہیں ہے جو آپ کو اس طرح پورس کروائے تو فیلال میکینیکل کی جو سٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے میکینیکل ڈپلومہ کر لیا ہے یا ای کر رہے ہیں یا ایم ٹیک کر رہے ہیں یا ای کر چکے ہیں یا کر کے فریشر ہیں ان کے لیے یہ کوئرس ہے اور اس کوئرس کرنے کے بعد آپ ڈیفنیٹلی اپنے آپ کو ایسا فیل کریں گے جیسے کہ آپ نے کوئی درس سال مارکیٹ میں دام گیا ہے تو میرا اب میرے جو میرے چینل پہ جو یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ آپ میرے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اپنی کوئی اپنی انٹرڈکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے تقریباً اس میں ڈھائی سوڈ لیکچرز پڑے ہوئے اس میں سے آپ دیکھ لیں وہ لیکچر کو جس طرح ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو میں جو سٹوڈنٹس سیٹھنا چاہتے ہیں ان کو میں سٹیپ ٹو سٹیپ لے کے جاؤں گا اور ایک چیز کرواؤں گا تو رفنیٹلی میرا ٹائمز بہت لگے گا اس میں تو اس کے چارجز بھی ایسے ہی ہیں تو دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اون لائن کریں گے اس کو ہم سکائپ کتھر ہو جا اور کوئی سوفیر ہے ڈیفرنٹ سوفیر اس کی طرح کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو سائٹ وزٹس کی پکچرز دکھاؤں گا فوتوز دکھاؤں گا اور ویڈیوز بنا کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جس میں سائٹ میں سارا جو سائٹ کا جو انفرمیشن ہوگی یعنی میں آپ کو سارا شو کروں گا سائٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس میکنیکل میں آ جائیں آپ میکنیکل میں ایسی سسٹم آ جائے گا الیکٹریکل سسٹم آ جائے گا پلمنگ اور فائر فائٹنگ اچھا ایسی پلمنگ اور فائر فائٹنگ ہم کمپلیٹ کورس کریں گے ٹھیک ہے ایسی پلمنگ اور فائر فائٹنگ ہم کمپلیٹ ڈراف دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک e-learning کورس ہے جو سکائپ پہ یا کسی اور سوفیر پہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کورس کرنے کے لیے آپ کو میں ایج وی ایسی ایک ٹکل میکینکل فائر فائٹنگ اس کا مین ہوگا ٹھیک ہے اس کے وائلیجیبیلیٹی کیا ہے میکینکل ڈبلوما ہو یا بی ٹیک ہو یا بی ہو یا ایم ہی ہو یا ایمی ٹیک ہو یا سٹوڈنٹس جو جو آلیڈی پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے پاس ہو چکے ہیں اور وہ میکینکل کے لوگ جو بیلڈنگ سسٹم میں انٹرسٹڈ ہیں بیلڈنگ یاد رکھیں جو سٹوڈنٹس بیلڈنگ سسٹم میں انٹرسٹڈ ہیں فر میکینکل وارکس ٹیک ہے ان کے لیے یہ ہے ایسا نہ ہوگی کوئی ایسا سٹوڈنٹس میکینکل کے آ جائے جو آپ کا انڈسٹریل سائٹ پہ انٹرسٹڈ ہو یا جو بیلڈنگ سائٹ پہ انٹرسٹڈ ہو تو وہ اس کا یہاں پہ کام نہیں ہے جو بیلڈنگ سائٹ پہ انٹرسٹڈ ہے ان کے لیے یہ ہے ٹیک ہے تو اب آجائیں اس کی فیس میں نے 400 ڈالر رکھی ہے ٹیک ہے تو میرے کو ڈیفینیٹلی بہت ٹائم آپ کو دینا پڑے گا صحیح ہے کافی ورک آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کے لیے تو 400 ڈالر ہوگا اور یہ کلاس میں 3 to 5 students ہوں گے ٹیک ہے individuals میں نہیں کر سکوں گا ٹیک ہے کیونکہ 3 to 4 students 3 to 5 ڈیسی جو ہمارے پاس ہو جائیں گے ہمیں گروپ بنا دیں گے تو اس گروپ میں چلیں گے ٹیک ہے تو یہ ہے یہ ہے انیشلی جورپے میں ایک ہی سوڈن سے کام پڑھانا شروع کریں اور اگر 3 to 5 میکسنم 5 تک ہوں گے 3 سے 5 تک ٹیک ہے جیسے ہی آپ ہوگا تو یہ 400 ڈالر آپ کو پی کرنا ہے اس کورس کے لیے اچھا یہ کانٹیکٹ نمبر ہے میرا وٹس اپ نمبر ہے ٹیک ہے تو اس میں آپ نمبر پہ آپ جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے آہ تو یہ باقی انگلیش میں ہندی میں اردو میں جس میں بھی آپ سمجھنا چاہے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں ٹیک ہے میرا نام آسیم آفین علی ہے اور میں امیپ انجینئر ہوں سوڈی ریویہ میں اور پوجیٹ کارڈینٹر سکتا کام کر رہا ہوں کنسنٹ ان فرم میں ٹیک ہے تو یہ آپ کا جو دوریشن کورس ہے آپ میں نے سکسٹی آور سے نیربوٹ رکھا ہی ہو سکتا ہے کہ سیمینٹی ہو جائے ایٹی ہو جائے نوٹ لیس دن سکسٹی ہوگا ٹیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ویڈیوز پہ سار ہم ڈسکس کریں گے آپ کو میں ویڈیوز دکھا ہوں گو اور ایجنل سائٹس کی اور چیزوں کی ٹیک ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے بیسک انجنئرنگ کونسپ آف این نولیج اچھا ہمارے پاس جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا جو جو گریویٹ ہوگے آتے ہیں تو ان کو بیسک انجنئرنگ کونسپ کی نولیج نہیں ہوتا تو اس میں ہمارے پاس ضروری ہے کیونکہ ہم میکینیکل سائٹ بیلڈنگ سائٹ پہ ہیں تو بیسک کونسپ آف ارکیٹیکچر ڈرائنگ سب کو معلوم ہونی چاہیے ہیں ماسٹر پلان کیا ہوتا ہے پلان لیا اوڈ کیا ہوتا ہے سیکشن کیا ہوتا ہے میکینیکل انجنئر کو معلوم ہونی چاہیے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کمپرہنسیب لی بھی ہم we have to ڈسکس کمپرہنسیب لی بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آرکیٹیکچر ڈرائنگ میں آ جائے گی ماسٹر پلان آ جائے گا لیا اوڈ آ جائے گا سیکشن ڈیویشن اور اس میں لیویلز آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نمبر ٹو پوائنٹس ہے کونسپ آف سٹکچر ڈرائنگ ہمارا سٹکچر سے انٹرسکشن ہوتا ہے ہم سی لیوز لگاتے ہیں میکینیکل بارے تو وہ سٹکچر ڈرائنگ پڑھنی آنی چاہیے آپ کو اور سٹکچر لی آؤٹ انسٹرکشن این ایلیویشن سو آپ کو ہی ساری چیزیں سٹکچر پہ ہی معلوم ہونی چاہیے پھر بیسک کونسپ آف انفرسٹکچر ڈرائنگ سے بہت سارے جو میکینیکلز میں ہمارا انفرسٹکچر ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو انفرسٹکچر ورکس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے کانٹوورس لیوز پڑھیں گے ایسا یہ پلان لے آؤٹ ہے سٹروم وارٹر سسٹم ہے سیوریگ وارٹر سسٹم ہے لیف اسٹیشن ہے سویٹ وارٹر سسٹم ہے راو وارٹر سسٹم ہے چلر پلانٹ ہے چلر پائپنگ سینڈ ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گے روڈس بھی آ جائے گا اور اس میں جو جنگے روڈس میں ہمارے پاس سٹروم وارٹر بارش کا جو پانی ہوتا ہے کس طرح اس کو ڈیرین کرتے ہیں کس طرح اس کو لفٹ کرتے ہیں کس طرح اس کو شہر سے باہر بیشتے ہیں اس میں پاؤنڈ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب کس طرح پاؤنڈز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی یہ سٹیشن ہے ٹھیک ہے اس میں لیولز آ جائیں گے پھر سلوپنگ سسٹم ہے سلوپنگ سسٹم کس طرح کرتے ہیں ہم صحیح سیبریج سسٹم ہے ایکوشیٹی ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں سٹرومٹ سسٹم ہے یا سیبریج سسٹم ہے یا فائر فائٹنگ سسٹم ہے روڈ آٹر سسٹم ہے تو وہ بہت ساری چیز ہے اس میں ہم بین کونسپٹ اس میں ڈسکس کریں گے یعنی یہ بیسک چیزیں ہیں آپ کے پاس جب تک یہ بیسک نالج نہیں ہوگا ہم میکینیکل پہ کام نیزو کریں گے جب ہی بیسک کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے بعد ایم اے پی بیلڈنگ سائٹ بیلڈنگ سائٹ پہ جو کام ہوتا ہے اس پہ آئیں گی جس میں میکینیکل ایٹکل فلمنگ ان فائر فائٹنگ ہوگا میکینیکل میں ہمارے پاس ایجویک سسٹم ہے ٹھیک ہے اچھا ایجویک سسٹم میں ہم کیا کریں گے بھائی کمپلیٹ ایجویک ڈیزائن سسٹم کریں گے صحیح ہے ایجویک سی لوڈ لوڈ کلکولیشن آپ کی آ جائے گی ٹھیک ہے فور ہول بیلڈنگس صحیح ہے جس میں رومز ہے کوریڈور ہے لیفٹ ہے کار پارکنگ ہے کچن ہے ٹوائلٹس ہے ٹھیک ہے سارے جتنی بھی بیلڈنگس کے اندر جو تو چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو بھی رومز ہوتے ہیں اس کا سب کی ہم کلکولیشن کریں گے ٹیک ہے لوڈ کلکولیشن کریں گے ک لڈ ووڑ اور jego لوڈ س پر بھائیا 오늘도 سایاں ڈرافٹنگ لیا اوٹ کو انڈسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں سارا ڈرکٹنگ سسٹم ہوگا کیا کیا کیزیں آ رہی کون سی وہ آل ہے شیئر وہ آل ہے کون سی آپ کے آل ہے کہاں پر فائر ڈیمپرز آئیں گے کہاں پر کیا آئے گا جو بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم ڈرافٹنگ کورس کریں گے اس کا ڈرافٹنگ یوں آپ کو میکنیکل میں اٹھلیس اجیسی کی کوئی ڈرافٹنگ آنی چاہیے اس کا ہے ہے تو ڈرافٹنگ کورس بھی کریں گے اس میں ٹھیک ہے پھر ڈرنٹ پوجیکٹس میں ہمارے ائررننگ ہوگی اس میں ڈرنرنگ ہم ڈیفرنڈ پوجیکٹس میں ہمارے پاس ائررننگ ہوگی ڈررننگ میں ڈیزائن ایج Wiris آ جائے گا ٹیک ہے ڈیفرنڈ پوجیکٹس میرے پاس سارے پوجیکٹس ہیں تو ہم آپ کو بہت سارے پوجیکٹس میں آپ کو بتائیں گے هاتеци frequent میں آپ کا ڈیولا بلاز آ جائیں گی ہسپٹلز آ جائے گا سپورٹس کمپلیکس آ جائے گا سیسٹیبل آل سینیما سکول کالیج این ماسک ڈیفرن ٹائپ آف در بیلڈنگز ہیں بل آف کونٹیٹی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میکنیکل میں جو ایک سسٹم میں بل آف کونٹیٹی کی ساتھ نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کی سپیسیفیکشنز کیا ہوتی ہے پروژیکٹ کی ٹھیک ہے وہ بتائیں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم عمد بناڑا بتائیں گے اسپیکشن ریپورٹس 외сп جب ہم ڈسکس کریں گے سپیسیفیکشن کو بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس کی کے بعد جو ہے میکینیکل پلمنگ سسٹم میں آ جائیں آپ کے اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے کمپلیٹ جو ہے ڈیزائن سسٹم آپ کے پلمنگ آ جائے گا اچھا اس میں ایک ایجو ایک سسٹم میں میں نے بتایا یہاں پہ لکھنا بھول گیا ہوں میں دبارہ دیکھ دیتا ہوں اگر کار پارکنگ ٹوائلٹس اور کھوما لگا کے سٹیرکیس پریشرائزیشن سسٹم بھی سٹیرکیس پریشرائزیشن سسٹم پریشرائزیشن سسٹم بھی آ جائے گا آپ کا سٹیرکیس سسٹم بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم یہاں پہ کہاں تک مہنچے تھے ہاں plumbing ہی پہنچے تھے صحیح e-learning اس میں ہمارے پاس تو اس میں ہم جس سب انڈرسٹرننگ کریں گے لیا آٹ کو ڈرافٹنگ کو اچھا اب اس کے بعد ڈرافٹنگ کورس اس کا بھی کریں گے ہم اس میں plumbing میں آپ کے پاس two types of gray water ڈرافٹنگ کورس بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا کو ڈرافٹنگ بھی آپ کو سکھائیں گے پھر ڈیفرنٹ e-learning projects ہیں ہمارے پاس جو projects ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیا کیا requirements ہیں ڈری 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 ڈسکار لائنڈز اس بلڈ ڈری ڈرائنڈز سپیکشن ڈری ڈرائنڈز سپ چیزوں جو کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد گوگون کریں ہم اس میں بھی اسم پل لوہی رپورٹس آپ کے اسپیکشن ڈپورٹس میں کیلی اسپیکشن ڈپورٹس میں امونس کی تو ڈسکار لائیں وہاں سب سکھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میکینکل میں آجائیں آپ دوبارہ آپ فائر فائٹنگ سسٹم میں آگے ہیں فائر فائٹنگ کمپلیٹ ڈزائن فائر فائٹنگ سسٹم ہے اس پر نپ şekilde کنتی کھکا ہے اس میں آپ کو میں آپ کو ڈرائے shiny and wet system complete ڈیزائن آپ کو کرنا سکھاؤں گا بتا ہوں گا، واپس ہمارے پارکنگ کس طرح کرتے ہیں زوننگ کس طرح کرتے ہیں دیزائنگ آپ کو ہمیں انڈر سٹان کریں گے کس طرح کس طرح drafting ہوتی گا پھنٹن خوص کس گرہ ابھیریٹلی ہوگا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے پہ dry and wet system بھی ہوگا ٹھیک ہے dry and wet system complete جو ہے اس میں ہمارے پاس discuss کریں گے ٹھیک ہے complete design complete ٹھیک ہے اور drafting plus یہ اور آپ کو میں visuals بھی دکھاؤں گا اس کی videos میں ٹھیک ہے اچھا different آپ کا pump room بھی آ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے جو کی pump ہے سارے pump کی calculation سب چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی ذر آپ کا different آپ کا project e-learning اچھا بہت سارے چیزیں سے missing ہے میں نے اس کو ٹائپ نہیں کر سکا کیسے گئے جو ہے کافی چیزیں جو ہے عمروب ہے اور جو سارے چیزیں ہیں وہ سب چیزوں کو اس کے بعد جو ہے بہت سارے چیزیں ہیں گی چلر سوارے everything سے جس میں آپ کا different e-learning designs آپ کا execution ڈیویلنگ جس میں بھی آپ کا جو بھی سارے چیزیں میں سے کبھی بھی ہوگی اس پیسیفیکیشن ڈرائنگ shop ڈرائنگ اور یہ ڈرائنگ 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 سارا چیزیں ہاں گی اچھا لیکٹیکل سسٹم میں پہ آ جائیں آپ لیکٹیکل سسٹم بسکلی ہمارا نہیں ہی میں mechanical students کو خالی اپنے طرف کھین چلاؤں تو اس میں صرف design concept or understanding ڈرائنگ بتاؤں گا میں i will not design anything design ڈرائنگ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس میں لیکن میں آپ کو تھوڑا دیزائن کا concept جزوں کی ڈرائنگ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈرسٹری ڈرافٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو ٹھیک ہے ڈرافٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کے کہاں پہ ہمارا fcu آ رہا تو کس طرح connection دیں گے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کیا چیزیں آئیں گے اس کی specification بتا دوں گا آپ کو drafting course definitely ہم اس کو drafting course بھی کر دیں گے اس کے ٹھیک ہے ڈرائنگ کو بتا دوں گا کس طرح نکالتے ہیں specification بتا دیں گے اس کے ہم آپ پھر ڈرائنگ آپ کا design ڈرائنگ shop ڈرائنگ اور آپ کے پاس جا کے s build ڈرائنس ٹھیک ہے پھر اس میں ncr ہے وہ چیزیں چیزیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دوبارہ hvac system میں دوبارہ آتے ہیں یہ تو complete ہو گیا یہ پورا course ہے ابھی میں دوبارہ hvac system میں آتا ہوں اگر hvac system میں ہم بات کرتے ہیں تو hvac system میں بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہے chill water system کے اندر آپ کو پتا ہے کافی ساری چیزیں آتی ہیں pump room ہے pump room ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا heat exchangers لگتے ہیں ٹھیک ہے heat exchangers آ جائیں گے pump room آ جائے گا اور آپ کا بہت ساری چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے heat exchanger ہے pump room ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے اس کو balancing water balancing ہے یا آپ کا جو air balancing ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے chemical dosing water کے اندر سب چیزیں cover ہوں گے ٹھیک ہے تو thank you for watching اچھا جی اس کو سبسکرائب دی ترے چینل کو اچھا یہ اگر کسی نے اپنے چینل پر use کر رہا ہے تو یہ video use کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھی کوئی ایسا ہے جو وہ use کر سکتا ہے اس چیز کو اس video کو use کر سکتا ہے میں یعنی کہ اس کو میں common creative پر ڈال دیتا ہوں کسی نے اس video کو use کرنا پر چینل پر تو وہ welcome ہے وہ چیز اس کو use کر لیں اس video لیکن اس میں cutting نہ کریں hole کا hole کریں یعنی total ہی اگر کسی نے use کیا تو پورا ہی 40 minutes کا video اس میں ہونا چاہیے ایسا راؤں کہ تھوڑی سی video آپ نے دال لیا اور باقی نہیں دالا تو میں آپ کو strike دے سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ complete video اتنے چینل پر لگاتے ہیں تو you are welcome ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی اگر ایسا جو لیکچر دے رہا ہے ہمارے پاس youtube کے اوپر وہ use کر سکتا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے اس کو شیئر کریں ورڈسپ پہ اچھا یہ 400 ڈالر ہے یہ فیس اور یہ ورڈسپ نمبر ہے اور آپ جی چیسا بھی کورس کرنے یونیسیٹی میں جیسا ہی پڑھ لیں آپ جو میری سزا بچی کہیں گے آپ ہوفلی آپ کو بہت ہیلپ ہوگا جب آپ مارکیٹ میں کام کرنے جائیں گے آپ کو بہت سائی چیزیں سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پروفیشنلی آپ کو جو ورک بتاؤں گا کس طرح کرتے ہیں thank you for watching اور finally bye bye اسلام علیکم